تیریک انصاف کے قائد عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس حوالے سے پہشتان تیریک انصاف کے لیے بڑی اچھی قبریں آ رہی ہیں اور شاید عمران خان کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ بہت جل چھوٹنے والے ہیں اس چیز کا ادراک انہیں جیل میں جب انہوں نے صحابیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت جل باہر آنے والا ہوں اور میں بہت جل اس جیل سے نرجات مجھے ملنے والی ہے انہوں نے یہ بات کس کنٹس میں کی ہے انہوں کیسے پتا چلا کہ وہ بہت جل نکلنے والے ہیں یا تو ان کا جو ایمان ہے وہ اتنا پختہ ہے اللہ پہ کہ انہیں یہ چیزوں پہ ابھی انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہیں اپنے رب پہ پورے یقین ہے کہ وہ بہت جل چھوٹنے والے ہیں اور ان کے لیے راستے آسان ہونے والے ہیں تو پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان کی بات کرتے ہیں پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان کے حوالے سے کچھ اچھی خبر یہ آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان کی رہائی کے لیے اب حکومت بھی سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ کپتان کو اب رہا کیا جائے اور کپتان کو اب رہا کر کے ہی اس ملک کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے اور جو آئینی ترامی میں یا جو کچھ اور سیاسی معاملات ہیں وہ مل جل کر حل کر سکتے ہیں عمران کے حوالے عمران خان کے اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان جو ہے اسے عدالتوں سے ریف ملنے والا ہے صرف ایک ہی کیس میں عمران خان نبی انہیں گریفتار کیا گیا ہے وہ ہے توشہ خانہ ٹو اور توشہ خانہ ٹو کا اگر ذکر کیا جائے توشہ خانہ ٹو اور توشہ خانہ ون کے جو کیسز ہیں وہ پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں اب کچھ ایسے ٹیک ٹیک استعمال کی جا رہی ہیں کہ یا تو عدالتوں میں آتی ہیں جج وہاں سے چھٹی پہ چلے جاتے ہیں یا جج بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے مسائل پیدہ ٹیکنیکل مسائل پیدہ ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ جو وہاں پہ جو سماعت ہوتی ہے وہ ملتوی ہو جاتی ہے تو پاکستان تیرین صاحب کے قائد عمران خان کی وقیل سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ٹیکٹک ہیں اور ڈیلے کرنے کے ٹیکٹک ہیں ہم ہے اس چیز کا ادراک ہے کہ کپتان اب چھوٹنے والا ہی ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب جو کیسز ہیں وہ سارے بوگس کیسز ہیں ختم ہونے والے ہیں دوسری عام خبر پاکستان تیرین کے انصاف کے لیے اچھی خبر کہ لاہور میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے ذراعہ بھی صحیح بتا رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا حکومت کی جانب سے ابھی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے اور جومد اور کنٹینر ہیں ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دی گئی ہے کنٹینر اکٹھے کیا جا رہے ہیں روڑوں کو بلاک کیا جائے گا پھر ایک ایسا سیناریو پیدا کیا جائے گا جسے کرفیوں کا سما ہوگا لیکن لوگ پھر بھی آئیں گے لوگ پھر بھی جلسے گا پہنچیں گے لوگوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے لوگ نہ ہی روکاوٹوں کو دیکھتے ہیں نہ ہی کنٹینروں کو دیکھتے ہیں بلکہ وہاں اپنے جلسہ گاہ کی طرف کپتان کی پکار پہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو حکومت کی جانب سے ایک طرف اجازہ دینا دوسری طرف روڑوں کو بلا کرنا وہاں کے شیریوں کی زندگیوں کو مشکل بنا تو یہ حکومت کے جو ٹک ٹک ہیں یہ کام آنے والے نہیں ہیں اب حکومت جو ہے یہ بھی زیادہ عرصہ ٹکنے والی نہیں ہے زیادہ عرصہ ٹکی کی تو تین سے چار مہینے ہور ہوں گی یا ایک سال کا مہین یہ ایک سال ہوگا اس حکومت کا یہ حکومت بہت جل جانے والی ہے اور اس حکومت کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا چیف دکھا پاکستان جب آئیں گے منصور علی شاہ صاحب ان کے حوالے سے تو یہ سر جانتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پہ حقیقت حقیقت میں وہ اپنے فیصلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آئین و قانون کے فیصلے کرتے ہیں وہ کسی کا پریشر برداشت نہیں کرتے جو بھی آئین و قانون کے فیصلہ ہوتا ہے وہی وہ کرتے ہیں تو حکومت کو یہ اب اس چیز کے لارے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ جو الیکشن جو بوگوس الیکشن کرایا گیا ہے یہ بوگوس الیکشن اگر کھل گیا ہو جسٹس منصور علی شاہ نے اس کیس کو اپنے خود ہی اس کی نگرانی شروع کر دی یہ فیصلہ دے لیا تو فارم فوٹی سیون والی جو حکومت ہے یہ تو پھر گر چاری جائے گے ان کا مستقبل بھی تاریخ ہوگا